موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کے آواز ہے آج سترہ ستمبر جمرات کا دن اور سال دو آزار بیس ہے اور آپ کی میسپان ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی اوارن پنجگر اور واشک میں کابز پاکستانی فوج نے ایک پر پھر آبرشن شروع کی ہے جہاں ہیلیکاپٹروں کی شیلنگ کی جاری ہے جبکہ راغے سے تین افراد کو کابز فورسز نے جبریت اور پل لابتہ کیا ہے پاکستان کے زیرے کب سے کشمیر میں قیدی کشمی صحافی تنویر احمد کو ڈیٹ سیل منتقل کیا گیا ہے جس کی زندگی کو خطرات لاکھ ہے کوئٹا پرنس کلپ کے سامنے قائم وائس فور بلوچ مسن پرسنز کی اتجاجی کیمپ کو چار ہزار ساس سو اکتر دن مکمل ہو گئے ہیں آوارن اور دشت میں منشیت کے پلاو کے خلاف اتجاجی ریلیا نکالی گئی کراچی کی مختلف علاقوں میں رنجز نے سرچ آپریشن کر کے کہی افراد کو گرفتار اور صلاح برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل بہرین اور متعدہ عرب امارت نے ہونے والی آمن معاہدے پر دستخط کر دیا ہے سعودی عرب میں جیل تشویش اور جبری گمشودیوں پر تیز ممالک نے تشویش کا اصحار کیا ہے یہ تھی چند ایم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے بدلے خبر سارے بلوچ سے سنتے ہیں آوران اور پنجگور کے علاقے گچک میں قابض پاکستانی فوج نے ایک بار پھر آپریشن شروع کیا ہے جہاں مختلف علاقوں کی ناکہ بندے کر کے بربریت کا سلسلہ جاری ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق گچک کے مختلف علاقوں جب، پھینک، کلانچ، کلی کندگ میں بدھ کو دن بھر پاکستانی گنشپ ہیلیکوپٹروں سے شیلنگ کی گئی اور مختلف بستیوں کو نظریاتش کرنے کے ساتھ جنگلات کو بھی پاکستانی فوج نے نظریاتش کیا ہے دوسری طرف آوران کے علاقوں، منگولی، وادی، زیارت ڈن اور کندار کے پہاڑی سلسلوں میں بھی پاکستانی زمینی فوج داخل ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ علاقوں میں پاکستانی زمینی فوج کا مارٹر گولوں کی فائرنگ کا سلسلہ آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا پاکستانی فوج نے تین روز قبل واشق میں راغے کے علاقے تریپ میں آپریشن کر کے تین افراد کو حراست ملینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے جن میں سے دو لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ ایک تاہا لا پتہ ہے جس کا نام محمد رحیم ولد محمد نور بتایا جا رہا ہے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے معروف صحافی اور محقق تنویر احمد کو بغیر کسی عدالتی سزا کے میرپور سینٹرل جیل میں شفٹ کر کے ڈیت سیل میں رکھا گیا ہے تنویر احمد پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے سرگرم ہے جس کی وجہ سے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے تنویر احمد کے اہلیہ نے کہا ہے کہ منگل کے روز تنویر احمد کے ساتھ سینٹرل جیل میرپور ملاقات کے لیے گئی جہاں ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تنویر احمد کو 21 اگست سے 4 ستمبر تک پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا اور 4 ستمبر کو جیل منتقل کیا گیا تھا ان 11 دنوں میں ان کی حالت ایسے ہو گئی ہے جیسے وہ 11 سالوں سے جیل میں ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میری شہر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اس لیے میری اور میری کمسن بیٹی اور بیٹے کی دنیا بھر کے انسانی حقوق پر یقین رکھنے والوں اور محبے وطن ہم وطنوں سے اپیل ہے کہ تنویر احمد کی زندگی بچائی جائی دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی سربرا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک تازر ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب دو ہفتے ہوئے ہیں کہ کشمیری صحافی تنویر احمد کو اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے پر خفیہ سیل میں رکھا گیا ہے اگرچہ پاکستان اسے آزاد کشمیر کہتا ہے لیکن پھر بھی وہاں بنیادی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کا کوئی بنیادی حق نہیں ہے تجارت کی غرص سے افغانستان جانے والے بلوچ درائیوروں نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان اور جیش الادل والے ان کی گاڑیوں کو تلاشی کے نام پر گھنٹوں روک کر ان میں لدے سامان کو اتار دیتے ہیں اور بھتا لیتے ہیں اس حوالے سے دی بلوچ درائیور نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جہاں ایک گاڑی ڈرائیور نے کہا ہے کہ افغان علاقے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں طالبان کو ایک طرف جہاں بھاری رقم بھتے کی صورت میں دینا پڑتا ہے وہیں دوسری جانب گاڑیوں میں لدے سامانوں کو تلاشی کے نام پر اتار دیا جاتا ہے جس کے سبب کئی دفعہ خورا کی ایشیاں خراب بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح بلوچستان آتے ہوئے بھی افغان طالبان ہماری گاڑیوں کو گھنٹوں روک دیتے ہیں اور جب بلوچستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو جیش العدل کے اہلکار ہم سے بھاری رقم بھتے کی صورت میں لیتے ہیں تفتان کے رہائشی ایک ڈرائیور جو کہ گزشتہ ایک سال سے بلوچستان اور افغانستان کی درمیان ڈرائیوری کرتا ہے نے دی بلوچستان پوسٹ کے نمائندے سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے افغان طالبان کے اس علاقے کا کمانڈر حاجی ملہ زرار کے غیر مناسب رویے سے ایک طرف جہاں عام عوام تنگ آ چکے ہیں وہیں دوسری جانب خود حاجی زرار سامان سے لدے گاڑیوں کو تلاشی کے وقت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے اوپر پاکستانی خفیائداروں کا دباؤ ہے اس لئے ہم مجبوری کی حالت میں تمام گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں مذکورہ ڈرائیور نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان ہو یا افغانستان جو گاڑی سامان جس میں اکثر خورا کی اشیاء ادویات اور گاڑیوں کے پرزیجات ہوتے ہیں کی رسید اور تاجر کا نام اپتہ تک طالبان اور جیش الادل کو پیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری گاڑیوں سے سامان کو تلاشی کے نام پر میدان میں اتار دیا جاتا ہے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لئے کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی احتجاج کو چار ہزار اکتر دن مکمل ہو گئے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ریاست کی خونی آپریشن اپنی تمام تر صفاقیت اور ہولناکی کے ساتھ جاری ہے بلوچستان کا کوئی کونہ کوئی گھر نہیں بچا جہاں پاکستانی فورسز نے بربریت برپانہ کی ہو جبکہ چپون ہزار کے قریب افراد جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں میسنگ پرسنز کی ٹائٹل اور ریاست کی عقوبت خانوں میں غیر انسانی غیر اخلاقی اور غیر قانونی عذیت کا شکار ہیں ماما قدیر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئید ہیں اور سیاسی کارکنان طلبہ سمیت ہر طبقے فکر کو ریاست کی بربریت کا سامنا ہے جبکہ بلوچ قوم کے لیے عرصہ حیات مکمل تنگ کر دی گئی ہے آوران میں انٹی ڈرگ ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام منشیات کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جہاں ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات کے خلاف نارے درج تھے ریلی آوران پریس کلب سے شروع ہو کر ڈی سی کمپلیکس سے واپس ہو کر یو بیل بینک کے سامنے تقریب کی شکل اختیار کر گئی اس موقع پر مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے منشیات کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہاں ہمیں منشیات سے پاک معاشرہ چاہیے جب تک ہمارے معاشرے میں منشیات کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہم اسی طرح ڈٹے رہیں گے اور مزید ریلیا نکالی جائیں گی دوسری طرف کیج کے علاقے دشت میں دشت سیول سوسائٹی کی جانب سے منشیات کی روک تھام اور ڈرگ سینٹر بنانے کیلئے اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے شرکہ سے رائے لے کر لائے عمل تے کی گئی جس کے بعد ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دی گئی جو انصداد منشیات کمیٹی دشت کے نام سے اپنے ذمہ داریاں نباہ کر منشیات سے پاک دشت کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے گی اور بحالی سینٹر کی جلد قیام کے لیے علاقہ کمیٹیوں کی مدد میں اپنا کردار ادا کرے گی دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل بل گیٹس نے کرونا وبا کے دنوں میں اپنے ممالک میں کمزور طبقے کی خدمت کرنے والے سات گمنام ہیروز کے فیرست جاری کی ہیں جس میں افغانستان اور افریقہ سمیت بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے بلوچستان سے شامل سکندر بزنجو کی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب پاکستان میں کوویڈ انیس پھیلا تو سکندر بزنجو کو معلوم تھا کہ بلوچستان اور ملک کے غریب ترین علاقوں سمیت وبا کے جگہوں میں تباہ کن ہوگی بہران میں بہترین انسانیت کا مظاہرہ کے عنوان سے سکندر بزنجو کے بارے میں گیٹس نوٹس میں انہوں نے لکا ہے کہ پاکستان کے جنوب مغربے اس پہاڑی علاقے کی ستر فیصد آبادی غربت کا شکار ہے تعلیم اور صحت کی سہولت تک رسائی سے محروم ہیں رپورٹ کے مطابق سکندر بزنجو کے گروپ نے بلوچستان میں دس ہزار گھرانوں کو مہانہ راشن کے لیے فنڈز جمع کیے اور اس کے ساتھ ساتھ طبیع عملے کے لیے ذاتی حفاظتی آلات، ماسک، فیس شیلڈ اور ہینڈ سینٹائزرز کا انتظام کیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے بعد کالیجز کھلنے کے ساتھ ہی بلوچستان ریزیڈنشل کالیج لورالائی کے ایک پروفیسر سمیت چھے افراد کے کرونا کے ٹیسٹ مضبط آئے ہیں جن کو اپنے گھروں میں آئیزلیٹ کر دیا گیا ہے دوسری طرف طلبہ کے والدے نے کہا ہے کہ بچوں کے تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے قلعہ عبداللہ میں کوئٹا چمن شہرہ پر خانہ بدوشوں کے درمیان تنازے پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں ہب شہر میں ڈکیتی کے واردات کے دوران مضاحمت پر مسلح رہزنوں کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا میں سبی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے کوئٹا ہی میں چمن ہاؤسنگ سکیم کے قریب فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کیا گیا ہے پاکستان کے معروب صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سویل وڑائچ کی تصنیب کردہ نئی کتاب پہلے ہی روز پاکستان کے ریاستی اداروں کی جانب سے اتراز کے بعد دکانوں سے اٹوا دیا گیا ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی نامی یہ کتاب سویل وڑائچ کے مختلف اکبارات میں شائعہ ہونے والے کالمز کا مجموعہ ہے اس کتاب کو دکانوں سے اٹھائے جانے کی وجہ کیا بنی اس پر سویل وڑائچ کا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دیکھیں اس کتاب میں جو مواد ہے وہ پہلے سے شائعہ شدہ کالمز ہیں البتہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے سرورک پر کچھ ہلکوں کو اتراز ہوا ہے گزشتہ روز مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ اس کے سرورک پر جو کارٹون ہے وہ وزیر آزم کے وقار میں کمی لاتا ہے کراچی کے علاقے ملیر کے میمن گوٹ میں پولیس اور رینجس نے مشترکہ اپریشن کر کے متحد مشکوک اپرات کو عراست میں لے کر اسلاح منشیات اور چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے پرزاجات برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے کراچی پولیس کے مطابق میمن گوٹ میں پولیس اور رینجس نے مشترکہ اپریشن کیا اپریشن کے دوران علاقے کی گلیاں سیل کر کے گھر گھر کی تلاشی لی گئی اور مشکوک اپرات کی شناکتی کوائب کی جانچ پرتال کی گئی برطانیہ جرمنی اور پرانس نے ایک مشترکہ بیان میں ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جوری معاہدے کے عوالے سے تمام ترشکوں کی مکمل پاسداری کا مظاہرہ کرے اور مشترکہ جامعہ ورکنگ پلان کو برقرار رکھے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تیران کی جانب سے اس سلسلے میں ادم پاسداری تشویش کا باعث ہے جس سے جوری اتیاروں کے ادم پیلاوں کے سمجھوتے کو قطرنا قد تک نقصان پہنچے گا متحدہ عرب امارات اور بارین نے واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں اسرائیل کے ساتھ تاریخی معاہدے پر دستکت کر دیے ہیں معاہدے پر دستکتوں کی تقریب میں متحدہ عرب امارات کے وزیر کارجہ شیخ عبداللہ بن زائد بارین کے وزیر کارجہ عبداللہ تیب بن راشد الزیانی اور اسرائیل کے وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ نے شرکت کی معاہدے کے دستکتی تقریب میں موجود امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے مزید کئی ممالک تیار ہیں تہام انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے یومن رائٹس کانسل میں دنیا کے تقریباً تیس ملکوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے سعودی عرب پر سکت تنقید کر کے اس پر انسانی حقوق کی علمبردار قواتین کارکنوں کو جیل میں رکھنے کا الزام آئیت کیا ہے ان ممالک نے صحافی جمال کاشک جی کی قتل کے قصورواروں کو انصاب کے کٹیرے تک لانے میں ناکامی پر بھی سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ تشدد حراست میں عذیتیں دینے منمانی نظربندیوں جبری گمشدگیوں اور جیل میں قید اپراد کو ضروری طبی علاج تک رسائی سے انکار اور ان کے اہلے کانا سے رابطہ نہ کرنے دینے جیسی اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے برطانیہ میں لندن کے ڈاریکٹر پبلک ایلتھ پروپیسر نے قبردار کیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند عبتوں میں کرونا وبا دوبارہ زیادہ طاقت سے عملہ آور ہو سکتی ہے جس پر قابو پانے کے لیے شہر میں کرپیو لگایا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام شہری پہلی کی طرح اب بھی متحد ہو کر احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے وبا کو ناکام بنائیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلی دپا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس شامی صدر بشار الاسد کو علاق کرنے کا موقع موجود تھا لیکن انہوں نے اپنا پیصلہ تبدیل کر لیا تھا ایک انٹریو میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب شامی صدر ان کے نشانے پر تھے لیکن اس وقت کے وزیر دپا جیم سمیٹس نے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں اپنا پیصلہ تبدیل کرنے پر کوئی پشیمانی نہیں ہے پلسطین کے علاقے گزہ کی پٹی سے پلسطینی عسکریت پسندوں نے منگل کی شام اسرائیل پر متحد راکٹ دا گئے ہیں جس کے نتیجے میں دو اپراد کے زکمی ہونے کی اطلاع ملی ہے اسرائیلی پوچ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اماس کے زیرے کنٹرول محاصرہ زدہ گزہ سے اسرائیل پر دو راکٹ دا گئے ایک کو پیزہ ہی میں تباہ کر دیا گیا جبکہ دوسرا میزائل آبادی میں گرا جس کے نتیجے میں دو اپراد زکمی ہو گئے امریکہ نے ویگور مسلمانوں کے ساتھ مبینہ گہر انسانی سلوک کے قلاب اپنے تازہ ترین اقدامات کے تحت سنگ کیانگ میں واقع چار کمپنیوں کے ذریعے تیار کیے جانے والے اشیاء کو ملک میں داکل ہونے سے روک دیا ہے اس حوالے سے امریکہ نے الزام آیت کیا ہے کہ سنگ کیانگ میں واقع یہ کمپنیاں اقلیتی ویگور مسلمانوں کو جبری مرزدوری کے لیے مجبور کر کے ان سے اپنا سامان تیار کرواتی ہیں اس لیے ان لوگوں کے ساتھ گہر انسانی سلوک کی وجہ سے وہاں تیار ہونے والی اشیاء مثلا کپڑوں کمپیوٹر کے پرزوں اور دیگر سامان پر پابندی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آج ہی نیوز بلوڈن کا اختیار ہوتا ہے اپنے میلز بلوڈن میرا بلوڈن کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہیں ہماری ویب سیٹ